بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین میں ہوں جوزی رجا آج میں آپ سب کے ساتھ ایک زبردست ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا دوستو میں آج بات کرنے لگا ہوں پاکستان کے سپوت پاکستان کی دہتی کے رکھوالے پاکستان کی شان اور ہم سب کا فخر لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی کوئی بھی پاکستانی پنڈ ملکان یا گردو نوا کے کسی علاقے میں آئے اور وہ محفوظ شہید نشان حیدر کے مزار پہ نہ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستو کوئی بھی پاکستانی شہید کے مزار پہ آئے تو پنڈ ملکان چوک سے صدی رونڈ محفوظ شہید نشان حیدر کے مزار پہ آتی ہے جیسے ہی مزار پہ پہنچیں سامنے دیوار پہ بہت خوبصورت انداز سے محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا نام لکھا نظر آتا ہے پھر جیسے ہی گیٹ سے انٹر ہوں سامنے محفوظ شہید نشان حیدر کی قبر مبارک نظر آتی ہے اور ساتھ ہی لیلاتا سبز حلالی پرچم جسے دیکھ کے دلی سکون محسوس ہوتا ہے محفوظ شہید کے مزار کو بہت زبردست ویل ارگنائز کیا گیا ہے مزار کے بیک سائیڈ پہ ایک مقصود جگہ بنائی گئی ہے جہاں ہر سال 18 دسمبر کو تقریب کا انکات کیا جاتا ہے جی دوستو یہ ہے محفوظ شہید نشان حیدر کی قبر اس پہ ایک تختی لگی ہے جس پہ محفوظ شہید نشان حیدر کی تاریخ شہادت وقت اور مقام درج ہے ساتھ ہی دائی سائیڈ پہ ان کی والدہ سائیبہ کی قبر ہے اور چبوترے کی لیپ سائیڈ پہ ان کے والد محترم حاجی مربان خان کی قبر ہے یقیناً انہیں اتنی عظیم حسدی کے والدین ہونے پہ فخر ہوگا بلکہ پورے پنڈ ملکان اور اہل علاقہ کو فخر ہے کہ یہ شہیدوں کی درتی ہے اور اوپر سے نشانے حیدر بھی لانس نائق محمد محفوظ شہید پچیس اکتوبر انیس واریس کو پنڈ ملکان میں پیدا ہوئے اور اپنی اٹھارویں سلگیرہ کے دن پچیس اکتوبر انیس و باسٹھ کو بری فوج میں شامل ہوئے وہ انیس و اکتر کی جنگ کے وقت واگہ اٹھاری سٹر میں تائنات تھے سولہ دسمبر انیس و اکتر کو جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پاک فوج نے اپنی کروائیوں کو بند کر دیا دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھول کنجری کا جو علاقہ پاک فوج کے قبضے میں آ چکا تھا واپس لینے کے لیے سترہ اور اٹھارہ دسمبر کی درمیانی شب زبردہ ساملہ کر دیا پاک فوج میں لانس نائق محمد محفوظ کی پلاتون نمبر تین ہر اول دستے کے طور پر سب سے آگے تھی چنانچہ اسے خودکار ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑا محفوظ شہید نے بڑی شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کی گولہ باری سے شدید زخمی ہونے کے باوجود غیر مسئلہ حالت دشمن کے بنکر میں گز کر ہندوستانی فوجی کو دبوش لیا اور سترہ دسمبر کو ایسی حالت میں جامع شہادت نوش کیا مرنے کے بعد بھی دشمن کی گردن ان کے ہاتھوں کے آنی شکنجے میں تھی اس بادری کے اطراف میں حکومت پاکستان نے لانس نائق محمد محفوظ شہید کو اعلیٰ ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا یہ بن ملکہ محفوظ آباد کے مقام پر اسودہ اخاق ہیں شکریہ مزید ایسی انفرمیٹیو اور دلکش ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا فیس بک پہ جوزی راجہ اور یوٹیوب چینل جوزی راجہ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے